اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکن ٹاک آج ہم ایکسٹینشن میتھڈ دیکھنے جا رہے ہیں ہم ایکسٹینشن میتھڈ کیا ہوتے ہیں آہ اسٹیٹک میتھڈ ویچ آہ لیفز انسائیڈ اسٹیٹک کلاس ٹھیک ہے اور پہلا جو اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کیورڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ کیسے بناتے ہیں وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم ایک نیا فولڈر ایڈ کریں گے اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں this is our 9th session and extension میتھڈ ٹھیک ہے اور یہ کانٹینیوٹی ہے ہمارے پچھلے سیشن کی جس میں ہم ڈیفرن ٹائپ آف میتھڈ دیکھ رہے تھے ہم نے انسٹرس میتھڈ دیکھ لیتے ہیں سٹیٹک میتھڈ دیکھ لیتے ہیں آج ہماری بار یہ ہے آہ ایکسٹینشن میتھڈ تو اس میں اس فولڈر میں ایک پروجیکٹ اٹھ کر لیتے ہیں آگین کنسول ٹائپ کا اچھا کنسول ٹائپ سے دو ٹائپ کے پروجیکٹ سے ہیں جب ہم کنسول ٹائپ کی بات کریں ایک تو کنسول ٹائپ کا پروجیکٹ ہے جو کراس پلیٹ فارم ہے آپ کو نیچے لینکس میک اور ونڈوز نظر آ رہا ہوگا آہ اس کے ٹیکس میں اگر آپ کنسول سرچ کریں نا تو آپ کو اسی طرح کنسول میں ایک سی شاپ کے اندر کنسول ہے وی بی کے اندر کنسول ہے آلتا یہ بھی کراس پلیٹ فارم ہے لیکن ایک اور کنسول آہ ٹائپ لیٹ ملے گی جو کہ ڈارٹ نیٹ پیسٹ ہی ہے اور سی شاپ ہے لیکن یہ ونڈوز آن لی ہے ٹیک ہے اس کے ساتھ ڈارٹ نیٹ فریم ور لکھا ہوگا تو یہ جو پرانا ڈارٹ نیٹ فریم ورک تھا اس کے اوپر بیس کریں ٹیک ہے آپ نے یہ چوز نہیں جانی آپ نے لیٹس جو کنسول اپکیشن کی ٹیمپلیٹ ہے جس میں نیچے سی شاپ بھی ٹائگ ہو آیا اور ڈیفرنٹ ادر پلیٹ فارم بھی ٹائگ ہو ہیں ٹیک ہے یہ کراس پلیٹ فارم ہے اور یہ لیٹسٹ ڈارٹ نیٹ آہ فریم ورک کے اوپر بیسٹ ہے اب ہم اس کو select کر لیتے ہیں نیکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نام ہوئی دی رہتے ہیں extension methods methods ٹیک ہے اور اسی طرح project structure میں بھی ہم لوگ نیا فولرائٹ کر لیتے ہیں extension methods ٹیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو underscore سے separate کر لیتے ہیں اور اس میں اپنا جو project ہم سیئر کر لیتے ہیں اچھا اب کیونکہ میں نے لیٹس ویسٹوڈیو انسول کر لیا تو میں پاس ڈارٹ نیٹ 7 بھی آ رہی ہے ٹیک ہے جو کہ recently ڈیلیز ہوئے جیسے ہم نے start میں کہا تھا اس سیریز کے ہمارا ہر project لیٹس framework پہ بیسٹ ہوگا تو اب سے ہم ڈارٹ نیٹ 7 پہ projects بنائیں گے ٹیک ہے تو ڈارٹ نیٹ 7 جو current ہے وہ ہم نے چوز کر لیا اور یہ اس طرح چیک ہی رہے گا اور next کرتے ہیں اور ہم نے ایک template بنا لی اپنے پاس ٹیک ہے اور جلدی سے اس کو رنگر کے جاتے ہیں کیا output آتی ہے ctrl f5 اور ہمارے پاس standard output آنی چاہیے let me first mark it as start up project اور ctrl f5 اور standard ہمارے پاس آٹ بڑھا ہوئی hello world ٹیک ہے اس کو close کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم extension methods کو دیکھ لیتے ہیں method کو بنا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے ٹیک ہے جس طرح سے یہ class ہے ہمارے پاس best practices کو use کرنے کے لیے جو ہمارے console application program class ہوتی ہے اس کو consider کریں گے یہ starter class ٹیک ہے اس کو ہم نہیں چھیڑا کریں گے ہم اپنی logic اس کے لیے accept class بنایا کریں گے ہر پروگرام میں اس میں ہم نے ایک نئی class بنالی اس کو نام دے رہتے ہیں let's say it's a string extensions ٹیک ہے .cs اور اس طرح سے class کو میں کہہ دیتا ہوں public static class string extensions اور میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ public string public static string to grading ٹھیک ہے اور let's say say hello تو ٹھیک ہے تو میں نے ایسے کہا کر دیا اور اس میں آپ پہلا کی word issues کریں گے اس کے بعد کوئے string اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا اپنا اسٹینشن میتھڈ اور ریٹرن کر کے میں کہتا ہوں یہ ہم کر رہی ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم کہتے ہیں ہیلو ٹھیک ہو کیا تو یہ کہ ہم نے اسٹینشن میتھڈ بنا لیا اب یہ کر کر رہا ہے کہ یہ ایک سٹرنگ کے اوپر اپلائے ہوگا کوئی بھی سٹرنگ کا اوبجیکٹ ہوگا اس کو ڈاٹ کریں گے تو ہمیں سی ہیلو کا میتھڈ بھی نظر آنے لگ جائے گا اس سٹرنگ کے ساتھ اب ہم نے یہاں پی کیا کیا ہم نے سٹرنگ کلاس کو ایکسٹینڈ کر لیا اب کس کلاس کو ایکسٹینڈ کیا یہ کیسے بتا جلے گا آپ اپنا پہلا پیرامیٹر دیکھیں گے ٹھیک ہے جس اس Crash کے ساتھ جسипہ اسٹینڈ کے ساتھ اسٹینڈ کلاس جس عملہora ہیلو کا method کریں گے وہ کیا کرے گی string اس کو return اس string کو change کر دے گی hello space whatever string value was there inside that string ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا extension method اب اس کو recall کرنا چاہے تو ہم کیا کریں گے simply یہاں بھی ہم string name is equal to عثمان ٹھیک ہے اور یہاں بھی میں کیا کرتا ہوں اس کو نکال کے اس کی جگہ کر دیتا ہوں name dot say hello دیکھیں اب اس string type کے ساتھ ہمارے پاس یہ method نظر آ رہا ہے ہمیں intelligence میں which means کہ ایک existing class کو ہم نے change نہیں کیا اس کا code extend نہیں کیا نہ اس کو inherit کیا ہے اس سب کے بغیر بھی ہم نے ایک method اس کے اندر کسی طرح add کروا دیا ہے ٹھیک ہے اور add کسی طرح ہم نے اس class کو extend کر لیا ایک separate class میں and so this is a way اب use case کیا ہوگا وہ تمام classes جنکھ ہم inherit نہیں کر سکتے وہ کون سی ہوں گی of course وہ sealed classes ہوں گی ٹھیک ہے تو sealed classes کو کیسے ہم extend کر سکتے ہیں through extension methods ٹھیک ہے وہ وہ ساری کے ساری class ہیں جو کہ framework کے اندر as a as a default classes or default types available ہیں جیسے different data types primitive data types ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری classes ہیں تو ہم ان کو ان کو inherit اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو extend کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے string ایک data type ہم نے extend کر لیا اس طرح اب ان کو کر سکتے ہیں double کو کر سکتے ہیں کسی طرح type کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے say hello کر دیا اور یہ ایک method ہے تو اس طرح سے ہم نے call کر لی اور جب ہم اس کو اب execute کریں گے تو ہمارے پاس output کیا کرے گی آئے گی یہ دیکھیں hello عثمان ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے دوسرے نام یہاں پر type کیا ہوا تھا تو ہم نے نام کے ساتھ سے hello کا method call کر لیا تو اس نے ہمیں ہمارے my string extend کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ایک جوڑا سا concept extension methods کا feature میں ہم ان کو بہت زیادہ use کرنے والے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام data types جن کے ساتھ ہمیں کچھ features required ہیں یا ہمیں ان کے لئے utility لکھنی ہے تو ہم instead of پوری کی پوری جو ہے وہ ایک نئی class بنائجے why not some extension methods بنا لیا جائے ٹھیک ہے اور ان کے طرح ہم وہ functionality achieve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ use case تھا اس کا اس طرح top پہ ہم اپنی جو learnings تھی sorry اپنی جو learnings تھی وہ رکھ لیں گے اس طرح سے اب ہم نے extension method بھی cover کر لیا آج ٹھیک ہے تو آگے ہمیں بس 3 methods رہے ہیں ان کو ہم next classes میں cover کریں گے which is partial methods abstract methods and virtual methods ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا ہم اپنی learnings کو یہاں پہ comments میں add لیتے ہیں learnings کیا آئیں ہمارے پاس اس ساری exercise سے let's say اس کو multi line comment بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب learnings کیا آئیں ہیں ہمارے پاس learnings یہ آئیں ہیں کہ extension method is static lives inside a static class ٹھیک ہو گیا پہلی learning دوسری learning کیا آگئی کہ when we can't or don't want to extend a class we make extension methods ٹھیک ہو گیا یہ دوسری learning آگئی اور اس کے علاوہ کیا چلیں جنرک سی دو ہمارے پوائنٹس نکلائی ساری exercise سے ٹھیک ہو گیا تو let me push that code into our repo and enjoy learning see you all in next episode اللہ حافظ